اسلام علیکم ناظرین پروگرام سیاست اور سچ کے ساتھ میں ہوں ارسلان خالد آج کے پروگرام میں میں چاہوں گا اس وقت جو ایک معاملہ حکومت سازی کا چل رہا ہے جس میں پاکسن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جن کے درگان پہلے معاملات تہہ نہیں پا رہے تھے اب خبریں یہ ہیں کہ ان کے درگان معاملات تہہ پا رہے ہیں ایک فارمولا بنا لیا گیا ہے جس میں بیسیکلی سب سے پہلے جو ایگریمنٹ کیا گیا ہے وہ سپیکر قومی اسمبلی کا عوضہ پاکسن پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا صدر مملکت کا عوضہ پاکسن پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز جس پہ ایگری کیا گیا ہے وہ یہ کہ پنجاب میں دو سے تین وزارتیں یعنی کہ پنجاب میں جب پاکسن مسلم نون حکومت بنائے گی تو اس کابینہ میں بھی دو سے تین وزارتیں پاکسن پیپلز پارٹی کو ملنے کا امکان ہے یہ بیسک رینجمنٹ ہے اور اس کے بعد جو گورنرز ہیں یا دیگر معاملات ہیں کہا گیا ہے کہ ان پر بعد میں بات کی جائے گی پھر بلاول صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ بڑا واضح ہے جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آخری دو سال کے لیے وزیراعظم بننے کا کہا گیا تھا اس حکومت میں لیکن اس طرح سے وزیراعظم بننے سے انہوں نے انکار کیا ہے اور وہ تب وزیراعظم بنیں گے جب مکمل منڈیٹ انہیں ملے گا اور وہ پانچ سال کے لیے وزیراعظم ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف آج جو پاکستان طریقہ انصاف کے وزیراعظم بننے کے نامزد امیدوار ہیں عمر عیوب صاحب ان کی برستگور صاحب کے ساتھ ایک پریس کانفرنس جس میں ان کا ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں جو کلیم کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایک سو اسی سیٹیں ہم نے جیتی ہوئی ہیں تین کروڑ سے زیادہ ووٹ ہم نے لیا ہوئے الیکشن کمیشن جلد از جلد ان ایک سو اسی سیٹوں کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کر دے پنجاب اور وفاق میں حکومت ہم بنائیں گے اس کے علاوہ وہ پہلے ہی کے پی کے میں تو واضح اکثریت رکھتے ہیں اور اپنی حکومت بنا رہے ہیں لیکن پھر ساتھ ساتھ وہ دھانلی کی بات کرتے ہیں پھر جو کمیشنر رابل پنڈی نے کل باتیں کہیں ان کے حوالے سے نون لیگ ان کو سانیہ مئی کا پارٹ ٹو قرار دے رہی ہے آج ڈیا روز نے بھی ایک پریس کانفرنس کر دی کہ ہم پر کوئی دباؤ نہیں تھا نئے کمیشنر نے بھی اسی طرح کے سٹیٹمنٹس دے دیئے براہ راست کا جا رہا ہے کمیشنر صاحب کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا لیکن ان کی پریس کانفرنس کل کی خاصی اہم پریس کانفرنس تھی اور وہ خودکشی کرنے کی بات یا خود کو پھانسی دے دینے کی بات یا زیادتی کی بات کر رہے ہیں تو ان تمام باتوں کو اتنا لائٹلی نہیں لیا جا سکتا اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف بھی اب انہی کی بات کو بنیاد بناتے ہوئی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ایک مکمل انکوائری ہو اور اس کے بعد جو بھی حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے لائے جائیں لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آٹھ فروری کے ہونے والے الیکشنز ہیں وہ بڑی حد تک متنازع مکمل طور پر ہو چکے ہیں اور چیزیں ابھی تک بڑی حد تک واضح نہیں ہیں اب سوال یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت بنا لیتے ہیں تو کتنی بہتر حکومت چلا پائیں گے کیا ایک دوسرے پھر الزام دیا جائے گا یا وہ معاملات کو اور جو چیلنجز ہیں ان کو ڈیل کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور کتنا وقت یہ حکومت چل پائے گی کیونکہ اندازہ یہ ہے کہ یہ ڈیڑھ دو سال سے زیادہ نہیں چلے گی اس طرح کے ارینجمنٹ میں حکومت اور پی ٹی آئی کا کیا طریقہ کر رہے گا مختلف سیاسی جماعتیں پہلے ہی سرا پائے تجاہ جائے ہیں بلوچستان میں ایک چار جماعتی اتحاد کا آج پیہ جام اور ہرتال تھی پی ٹی آئی نے بھی ہرتال کی کال ڈی وی تھی کال کے دن اور مزید جو کالز ہیں وہ آنے والے دنوں میں متوقع ہیں ایسے میں پھر حکومت کو چلانا ایشوز اور چیلنجز کو ڈیل کرنا یہ کس حد تک ممکن ہوگا میں جاؤں گا تفصیل سے آج کے پروگرام میں ہمیں ساری سیچویشن پر بات کریں گے اس پارٹسپینٹس کا تارک کراتا چلوں پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں وجات مسود صاحب سینئر جینلسٹ ہیں سینئر اینلسٹ ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت آزم چودری صاحب ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں اور سبینہ پاشا صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں آپ بھی سینئر جینلسٹ اور اینلسٹ ہیں وجات مسود صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہوئے اس وقت کیسے دیکھ رہے ہیں آپ گو کہ ہونا یہی تھا پہلے اشارے مل رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ نہیں ہوگی وہ سپورٹ کرے گی نونلی کو لیکن اب مختلف عوضے بھی لینے پر راضی ہیں اور کابینہ کا حصہ بننے پر بھی اطلاعات ہی ہیں کہ وہ اپنی رضا مندی ظاہر کر رہے ہیں یہ وہ سولہ ماہ کی جو ہم حکومت کہتے ہیں مور اور لیس پھر ایک اسی طرح کا رینجمنٹ اور وہی کانٹینیوٹی ہم آگے بھی دیکھیں گے جی بہت شکریہ محرم جی میرے خیال نہیں ہے اور میرے خیال میں یہی متوقع بھی تھا کیونکہ منڈیٹ ڈیوائیڈڈ ہے سبائی ستا بھی پنجاب میں اور مینڈیٹ ہے لیکن مسلم لی بنواز کو پرتری ہے سن میں پیپس پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہے کے پی میں تحقیق انصاف کے ہمارے چیافتہ ہوئی دور ہمیں تحقیق انصاف ہی کہوں گا انہیں مینڈیٹ ملا ہے انہیں حکومتے بننی چاہیے اور چونکہ یہ ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ ہے فیڈرل لیول پر حصہ کی کوئیشن بھی ہونا تھی بے شک تحقیق انصاف کے پاس زیادہ سیٹے ہیں لیکن ان کا طرز سیاست اس قسم کا ہے کہ وہ کوئیشن کی صورت مین سٹیم ویور پولیٹیکل پارٹیز ہیں بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ میں سوٹ نہیں کرتا ان کے طرز سیاست کو تو ایک طرف تو میں اس بات کو خوش آئند سمجھتا ہوں کہ پیپس پارٹی اور مسلمین جو ایک فنڈمنٹل بہت انڈرلائنگ لیول پر سیاسی مفاہمت دو ہزار چھائے مئی سے مساکت جمعبوریت سے چلی آ رہی ہے اس میں اتار چڑھاو اسی طرح سے ہے جیسے دو مختلف سیاسی جماعتوں میں ہوتے ہیں اور دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو بھی ذرا اپنے طرز سیاست پہ دوبارہ سے مزل دارنے چاہیے ہمارے جیسے ملکوں میں اور پارٹیمانی ملکوریت میں آپ باقی سب کو برا کہکے تو جزیرے پہ یا آئیسولیشن میں سیاست نہیں کر سکتے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری دیگر جمہوری کو ہوتے ہیں انہیں تحریک انصاف کے منڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے اور تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ وہ اگر انہیں نظائج پہ دسگریمنٹ ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی کے ساتھ جو نانصافی ہوئی ہے تو جو دیکھا کار اس کے ساتھ دیکھے چلنا چاہیے ملک میں انتشار جو ہے وہ معاشری حالت ہماری آسی نہیں ہے کہ ملک جو ہے اس کا متحمل ہو سکے اور وہ صرف معیشت کا معاملہ نہیں ہے یہ قوم کو بھی جو ہے وہ ڈیوائیٹ پیڈنگ کی کوشش نہیں ہونی چاہیے ہماری نیشنل سیکیورٹی کے کوئسٹنز خاص طرح پہ ہماری ویسٹرن بارڈر پہ جو آفانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر ملتا ہے اس پہ کچھ زیادہ خوشکوار نہیں ہے ایسے میں زیادہ اکامورڈیشن میں دوسرے کے لئے اور زیادہ احترام کی ضرورت ہے میں سمتھا ہوں کہ چیزیں اچھی سمت کی طرف جا رہی ہیں رائٹ سجاد میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سجاد میر صاحب آپ کی کیا رائے ہے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ارینجمنٹ یہ بننے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف تو اسی مزید سیٹیں ایک سو اسی مکمل سیٹیں وہ کہتی ہے کہ یہ ان پر ہمارا حق ہے اور اس کا نوٹفیکیشن جاری کیا جائے دوسری جانب وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مرکز میں اور پنجاب میں حکومت بنائیں گے لیکن بظاہر اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت بناتے نظر آ رہے ہیں کس سمت میں جاتا دیکھ رہے ہیں آپ معاملات کو ایک یہ دعویٰ سوپ کی جلا ہوتا ہے نا جی وہ تو ایک سو ستتر چیزوں پر تھی دعویٰ کر رہے تھے ایک سو پتیس پر کر رہے تھے اب اگر ایک سو پتیس پر کر رہے ہیں تو یہ اس کی بڑی نیرمانی ہے تو وہ اس سطح پر پہنچے اس سطح پر تو پہلے نہیں تھے دعویٰ سے کوئی فرض نہیں پڑتا اصل چیز تو ہوتی ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کسی سیچیں اور وہی سیچیں میٹر کریں گی وہی قوم کریں گی وہی نیم کروں گی وہ کہتے ہیں کہ اس کا اعلان کیا جائے کیسے اعلان کیا جائے اسیملی میں ریکشن ہوں گے لوگ ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے صدر جو ہے حکومت بنانے کی دعوت یہ پاکستان کے آئین میں یہ نہیں ہیں اٹھار کی ترمین سے باز خاص طور پر نہیں ہے ایڈیا کا آئین میں ہوگا اس سب سے برطانیہ کا آئین میں جو مدیر اعظم وہ دعوت دی جاتی ہے وہ بزارت سے علمہ بنانے کی پاکستان میں نہیں پاکستان میں صداح پسار ہے پیچر کا ریکشن ہوتا ہے اس کے بعد مدیر اعظم کا الیکشن ہوتا ہے اس کو صریح سے جنبے کیے وہ منتخب ہو جاتا ہے اگر ان کا خیال ہے کہ عمر عیوب کان جو اشکریت پارٹی پر بنا سکتے ہیں وہ بھی الیکشن لٹ ہیں جو بھی کنگلیڈیزر سے آئے جب آج شریف آئے جو بھی آئے وہ بن سکتا ہے یہ کہ کوئی دو جبا دو تاکی باتیں مطالبے کرنے کی باتیں جو چیزیں نوکیفائی ہوئی ہیں آپ کہتے ہیں وہ نہیں جو ہم سبریم کر رہے ہیں کہ ہماری اتنی ٹھیکیں ہیں وہ ڈپیر کرو یہ دوسری جنگ ہے میں نہیں کہتا کہ آپ ٹھیک کیسے ہم سبیا غلط کہتے ہیں دوسری جنگ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری اتنی ٹھیکیں ہیں کہ اس کو ثابت کرو میں اس وقت چیارلکورٹ میں بیٹھا ہوں چیارلکورٹ کے والے سے وہ عام طور پر معروض یہ ہے خوزہ آسف ہارگے سے اور وہ دار کی والدہ جو میں نے جہاں کئی لوگوں سے پوچھا کہ ہماری اتنی ٹھیک نہیں ہیں یہ ایک ایسا پروپو گڈا ہے جو پیل کے ہے اور پیلاتیا کے ہے میں نے چھوٹے لوگوں سے پوچھا دائیونو سنگ دائیونو سنگ دائیونو اس کو وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے خواہیا آسف کو وہ جنگے پتا کہ میں کوئی تروے کرنے سے بیٹھا نہیں ہوا میں تو وہ ایک اپنے ذاتی مصر کی وجہ سے جہاں آیا ہوا ہو جو مجھے نہیں پتا سوٹے کیا ہے مصر کینے کا یہ ہے کہ وہ پریسپشن بنا دیا گیا ہے جو آپ پیل پیل گئی ہے اس کو مان کر کوئی حکومت نہیں بنے گی حضرت حکومت وہ بنے گی جو قانونی طور پر آپ کے ہاتھ سے اور ان سیکروں میں نہ آپ پاکنے بنا سکتے ہیں نہ آپ کو اجابہ بنا سکتے ہیں آپ سے مراد ٹی ٹی آئی ٹی ٹی آئی جو کہ یہ آٹی نہیں ہے یعنی یہ برلے کا مصادف کس کے پاس نشان رہی ہے وہ پارٹی نہیں وہ دوسری قسم کے پارٹی بھی کہے جب پارٹی کو بند کیا جائے اس سے پراؤسی تلگ ہے لیکن الیکٹرال پوائنٹ افوی سے اگر آپ کے پاس نشان نہیں ہے نشان نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پاس نشان نہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ پارٹی اس کا نمی بیسوں کے خلیلے کی بجائے یا بار بار کہنا کہ آئین کے مطابق وہ چلا جائے تو آئین سے یہی چیئے چاہتا ہے آزم سے ہر جو کی ہے دکشہ جو بھی ہے میری اس سے بحث نہیں ہے لیکن جو بحث کی جا رہی ہے اس قانون کے مطابق نہیں ہے قانون سے مطابق یہی پر ہے کسی ایک حکومت بنانی جس کی اکسی یہی کہا جا رہا ہے کہ شاید شہباش کی جسے آزم ہوں گے اور پسپارٹی مائز کریں کسی پر پارٹی لوگ سن نہیں کرے گی وہ مزارتی نہیں مانگ بخول ان کے کیا مانگ ہوں صدارت مانگ رہی ہے وہ شاید سپیٹر مانگ رہی ہے وہ شاید سپیٹر مانگ رہی ہے اس پر چیز پہلیم چوتی چیز نہیں ہوتی سکتا صدارت تو وہ لے بڑے ہیں وہ کہیں کہ صدارت ہمیں دے دو باقی وہ کہ یہ آئینی ہو ہم حکومت صداری بانتے تو آپ کیا سپیٹر مانگ رہے ہو بھائی ہمان صدارت بات کیا آپ سپیٹر بن رہے ہو آپ حکومت بن رہے ہو اس سکم ہمارے ہاں موضوع ہے اور جو کرنا چاہتے ہو تو آپ بلا بلکی سکرین وں بلکل بلکل سجاد میر سم پوائنٹ آگیا میں سبینہ پاشا کی جانے پڑھوں سبینہ آپ کیسے دیکھ رہی ہیں کیا یہ ممکن ہو پائے گا جس طرح پیپل پارٹی کے ایک اپروچ رہی کہ مشکل حالات ہے اور اس کی ذمہ کچھ نہ کچھ کام رہا ہے اور جہاں تک اس election کی بات کرے تو یہاں پر ہمیں کچھ کردار بہت زیادہ اس میں متحرک نظر آتے ہیں اور اب ہم یہ جس طرح سے یہ election overall controversial ہو چکے ہیں اس حد تک کہ اس کو ہم سوٹ آؤٹ کیے بغیر اس مسئلے کو حل کیے بغیر اگر ہم آگے بڑھ جائیں کہ چلیں جی بس ٹھیک ہے یہ ہو گیا on record تو صرف یہ چیز ہے لہٰذا اب اس طرح سے آگے بڑھنا ہے یہ بڑی زیادتی ہوگی دیکھئے کبھی نہ کبھی تو ہمیں چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہم یہ کہیں کہ ہمیشہ پاکستان میں تھوڑی بہت رگنگ ہوتی ہے تو لہٰذا اس دفعہ بھی ہو گئی تو اس دفعہ تھوڑی زیادہ بھی ہو گئی تو چلو جی کوئی بات نہیں ہے دیکھئے یہ بہت important بات ہے کہ عوام نے جس کو mandate دیا ہے اسی کو حکومت بنانے کا حق حاصل ہے اور اگر ان کی کوئی reservations ہیں اور ان کے پاس اس پورا انٹرنیشنل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں وہ آپ کے elections کی کیسے coverage کر رہے ہیں آپ اپنا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے جس طرح سے coverage کی ہے آپ form45 کے مختلف جو یعنی امیدوار ہیں ان کے وہ دیکھ لیں بیانات بھی اور ان کی سارے جو شواہد ہم کے پاس پھر جو خود امیدوار لڑے ہیں پی ٹی آئی کے مخالف وہ آکے گمائیاں دے رہے ہیں کہ جناب ہم ہارے ہوئے ہیں اور یہ جیتے ہوئے ہیں تو ان سب چیزوں کو یقصر ہم نظر انداز نہیں کر سکتے اور پھر ان سب کے بعد ہم نے کل ایک پریس کانفرنس بھی دیکھی کمیشنر راول پنڈی کی وہ اٹسیل ایک بہت بڑا وامشل ہے جو کہ اس election کے متنازع ہونے کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے تو ان سب چیزوں کو ignore کر کے ہم کہیں کہ جی بس ٹھیک ہے جو ہو گیا تو ہو گیا باقے بڑھ جائیں یہ درست بات نہیں ہے جب ہم بنیاد ہی کسی چیز کی خراب رکھتے ہیں اور پھر ہم اس کے اوپر یہ سوچ لیں کہ جی اب بنیاد جیسی بھی ہے لیکن اب اس کے اوپر ہمیں ایک بہت مضبوط قسم کی پائیدار بیلڈنگ کھڑی کر لیں گے اور وہ چل بھی جائے گی تو یہ بڑا مشکل ہے بہت سارے موسم کے جھمیلے اس کو جھیل لیں ہوتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بنیاد اس کی جو ہے وہ صحیح طور پر مستحقم ہو اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے یہ چیزیں سوٹ آؤٹ ہوں ان کو سنا جائے اگر نہیں ان کے پاس شواہد ہوں نہ ان کے پاس سیٹے ہوں بھلے آپ ignore کر دیں اور جو بھی ان کی نوٹیفیکیشن ہے صحیح طور پر کریں لیکن یہ کیے بغیر اگر ہم چلے جاتے ہیں آگے تو میرا خیال ہے یہ بڑی بدنصیبی بھی ہوگی ملک کی اور پھر یہ ہمیشہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن کے کھڑا رہے گا ایک چیز دوسری چیز جو آپ نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے سوال پوچھا بلکل جائز بات ہے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتی پہلے بھی جو سولہ مہینے کی گورنمنٹ تھی اس نے انہوں نے ہر چیز انجوائے کی اقتدار کے مزے بھی لیے پور دنیا کے چکر بھی کاٹے بلاول بھٹو زرداری نے لیکن اس کے بعد پوری الیکشن کیمپین میں انہوں نے ٹھیک تھاک رگڑا لگایا نون کو اور تنقید کے سارے نشتر انہی پر چلاتے رہے اور اس کے بعد اب پھر دوبارہ بیٹھ رہے ہیں اگر ساتھ تو ایسے کہ جیسے نہ ہی بیٹھنا پڑے اور پھر اس میں بھی اس بات کے قطع نظر کے کوئی ذمہ داری لینا پڑے بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم ساتھ دھکا بھی ہلکا سا لگاتے ہیں سبیرا آپ کا پوائنٹ آگیا مجھے ایک بریک کی جانے بڑھنا ہے بریک سے واپس آکر مزید بات کرتے ہیں اور آزم چوئی شب کا پوائنٹ ویو بھی جانتے ہیں ایک بریک ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک آزم چوئی شب آپ سے جاننا جاؤں گا اس وقت آپ معاملات کو کس سمت میں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں ایک سیملر ارینجمنٹ جو سولا ماہ میں رہا تھا اسی طرح کا ایک ارینجمنٹ آپ کو مرکز میں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یا یہ مختلف ہوگا ماضی سے کچھ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے پی ڈی ایم کی حکومت ہی بنانی تھی تو ریاست نے اتنی زیادہ تگودوں کیوں کی ریاست نے اتنے زیادہ آخراجات کیوں کیے اور قوم جو ہے وہ امید لگانکہ بیٹھی تھی کہ ایک مستقم حکومت آئے گی جو ان کا مسائل حل کرے گی آپ دیکھیں کہ اس وقت قوم کتنی مشکلات کا شکار ہے لوگ روٹی سے تنگ آ چکے ہیں لوگوں کے پاس بجلی گیس کے بل دینے کیلئے پیسے نہیں ہیں اور تمام لوگ کو یہی امید لائے گئی تھی کہ ایک حکومت آئے گی انتخابات کے بعد مستقم حکومت جو یہ سارے معاملہ ٹھیک کریں گی لیکن ہوا کیا وہی پی ڈی ایم کی وہی حکومت وہی چہرے وہی اسی طرح کی بزارتیں صرف کیا فرق پڑھ رہے ہیں کہ اس وقت ان کے سامنے ایک اپوزیشن نہیں تھی آج ان کے سامنے ایک اپوزیشن ہے اور دوسرا فرق کیا پڑھ رہے ہیں اس وقت مولد کے اندر جو باقی سیاسی کوپتے تھی وہ خموش تھی یا ان کے ساتھ تھی آج دو پارٹیوں کے علاوہ باقی تمام جتنی سیاسی کوپتے ہیں وہ ساری احتجاج پہ ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں وہ انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے لہٰذا آپ جس مقصد کے لیے انتخابات کروائے گئے تھے کہ مولد میں ایک سیاسی استحقام آئے گا اس کے بعد ہم اچھی استحقام کی جانب چلیں گے مجھے تو وہ مقصد حد ہوتا ہوگا نظر نہیں آرہا اسمبلی کے اندر بھی بجھے اس وقت ایک انتشار نظر آرہا ہے اور اسمبلی کے باہر بھی سڑکوں کے اوپر بھی انتشار انتشار نظر آرہا ہے اگر اسی قسم کے نتائج آپ حاصل کرنا چاہ رہے تھے تو پھر تو ان انتخابات کی ضرورت نہیں تھی اب آپ یہ جو حکومت ابھی بڑھنے جا رہی ہے جس میں شہباز شریف صاحب موسٹ پرابیلی کو پرائنڈسٹر ہوں گے اور پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ ہوں گے جو ارینڈمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں جس میں اور پچھلی حکومت میں کوئی فرق تو نظر نہیں آرہا لیکن بات یہ ہے کہ سمینہ پاشا نے بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ جب تک آپ لوگوں کے جو گریبینٹس ہیں لوگوں کے جو اعتراضات ہیں وہ دور نہیں کریں گے تو آپ کس طرح اس نظام کو آگے چلا سکیں گے آپ کو سب سے پہلے ان لوگوں کے گریبینٹس دور کرنے پڑے گے ان کی عشق شریف کرنی پڑے گی ٹھیک ہے وہ جو بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ تو آپ ان کے پاس جو شواہد ہے جو تحقیقات میں سامنے آئے گا آپ اس کا مطابق ان کو اکومنڈیٹ کریں گے لیکن کم از کم ان کے سامنے ایک سچائی تو رکھ دیں گے کہ وہ کیا ڈیزارف کرتے تھے کیا نہیں ڈیزارف کرتے تھے اگر آپ ان کو دلاثہ بھی نہ دیں گے ان کی عشق شوئی بھی نہ کریں گے اور اس طرح آپ حکومت بنا کے آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح حکومت کا نظام آگے چل پائے گا مجھے تو اس میں نہ کچھ بیتر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور نہ ہاں شاہی نظر آ رہی ہے اور جو حکومت بننے چاہ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈیم کی حکومت بنی ہے تو میاں نواز شریف صاحب جو کہ مسلمی قنون کے سر برہے ہیں وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ آنرشپ لیتے ہیں دو ہزار سترہ تک کی اس کے بعد جو شاہن خاکان صاحب کا دور ہے یا جو میاں شہبان صاحب کا دور ہے میاں نواز شریف صاحب تو اس کی آنرشپ بھی نہیں لیتے تو کیا اب بھی میاں نواز شریف صاحب اس طرح آنرشپ لیں گے یا نہیں آنرشپ لیں گے نہیں حاضر مچاری صاحب اس میں تو کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے وہ نہیں لیں گے وہ وزارت عظمہ کے امیدوار خود تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو واضح اکثریت ان کے پاس نہیں ہے اور ایک کولیجن گورنمنٹ بننی ہے تو انہوں نے شہبان صاحب کو آگے کر دیا تو یقیناً وہ تو ان فیکٹ آن دے پولنگ ڈے بھی جب وہ ووٹ کاسٹ کر کے نکلے ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ قابل قبول نہیں ہے اس طرح کی کوئی بھی حکومت واضح اکثریت ہونی چاہیے تو وہ تو نہیں لیں گے ذمہ داری لیکن ارسان صاحب یہاں پہ میرا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے انتخابات میں تمام جو پلیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس وقت اگر اترازات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر اترازات اٹھ رہے ہیں نگران حکومتوں کے اوپر اٹھ رہے ہیں پھر یہ جس طرح کل مشنر صاحب ایک آئے ہیں سامنے انہوں نے بھی ایک بیان داغ دیا اگر اس قسم کی صورتحال ہے تو مسلمی نوند وہ اس کو ڈیفینڈ کیوں کر رہی ہے وہ کیوں جسیفی کرنے کوشش کر دیا کہ یہ اتخابات بڑے فری اینڈ فیر تھے جبکہ باقی تمام پارٹی ہیں اس وقت اترازات لے کے بیٹھنی ہیں کراچی سے خیبر تھا کہ لوگ اس کو شور بچا رہے ہیں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن مسلمی نوند اس وقت مسلسل آپ دیکھیں کل مریم عورت صاحبہ نے پریس کانفرس کی آج ملک احمد خان صاحب نے کی مسلمی نوند مسلسل بزید ہے کہ نہیں تھی جو کچھ کیا ہے الیکشن کمیشن کے نگران حکومتوں نے مجھے تو یہ لگتا ہے مسلمی نوند نگران حکومتوں اور الیکشن کمیشن وہ تمام ایک پیج پر ہیں جبکہ باقی تمام پلیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کسی اور پیج پر ہیں یہی وجہ تھی کہ پیپلز جی آبن چاہی اس طرح وہ شامل نہیں ہونا چاہی تھی حکومت میں اور وہ بڑے ہوتے لینا چاہی تھی جس کے اوپر ان کے اوپر کوئی ذمہ داری آئیت نہ ہو لیکن شاید اس وقت یہ والے جو معاملات ہیں موجودہ جو حکومت بننے جا رہی ہے یہ ایک کے پاؤں کی زلجیر بن گئی ہے جو انہیں لیڈی پڑ رہی ہے رائیٹ وجہ مسلم صاحب آپ نفی میں سرحل آ رہے تھے میں دیکھ رہا تھا کسی بات سے آپ میرے خیال سے شاید متفق نہیں ہیں جو آزم چولی صاحب نے کی میں سن نہیں پا رہا ان کی جو رائے ہیں ان کا حق ہے اور میں مسلم رہا تھا تو مجھے کچھ جو میں نے نفی میں ایسا سلح ہلایا تھا مظاہر ہے کہ ان کی بات کارنا مقصد نہیں تھا جب مجھے فرما رہے تھے کہ باقی سب سیاسی تو میرے بھائی اس موقع میں تو ایک سو سے زیادہ سیاسی جماعتیں ہیں تو باقی سب سے مراد کیا ہے اور دیکھئے تحیقیل صاحب کے بات جو ہے وہ باندھ میں نشستیں جو ہے وہ اس وقت اب تک کے ریکارٹ مطابق کو ہیں اور اگر وہ ایک گروپی شکل میں سامنے آتے ہیں تو انہیں محفوظ انشستیں بھی اور جو یا لیزارف سیرس ہوتے ہیں وہ بھی ملیں گی لیکن دوسرے بھی تو آپ دیکھئے نا تقریبا 89 اور 54 جمعہ میں اس میں 17 انکیوں کی شامل کر لیجئے تو مجھ سے دیکھئے اگر صرف اطراز کرنا ہے تو 2018 کو بھی دیکھ لیجئے اور 2013 کو بھی دیکھ لیجئے اور میں تو بہت پیچھے چلا جاؤں گا اس شخص جس نے ووٹ نہیں دیا تھا وہ عمران خان صاحب تھے اس وقت فضل الرحمان صاحب اور زرسولہ جمالی صاحب میں مقابلہ ہو رہا تھا اور بہت ان کی منت خوش آمد کی گئی تھی کہ جناب آپ ووٹ تدیکھے انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا اور ایک ووٹ سے جو ہے زیراعظم ایلیکٹ ہوئے تھے تیرہ کی انتخابات میں پہلے چار حلقوں کی بات تھی تیرس پنکچرز کی بات تھی دعوے تو ہر سیاسی جماعت کیا کرتی ہے اور انتخاب میں اپنی شخص کسی اچھے لگتی ہے لیکن اس کا کونہ کوئی ظاہر کارونی طریقہ کار تو ہوگا اسی کے مطابق جو چلیں گے اس طرح سے یہ دعویٰ کرنا کہ ہماری اتنی شخصیں ہمیں دے بھی جائیں تو واتیس امورٹس اوپرنڈائی طریقہ کار کیا تدریز کرتے ہیں ہمارے مطلع احباب جو اس نوطان سے صفاق کرتے ہیں مجھے وجہد مصود صاحب یہ بتائیے جو گریونسز کی بات کی گئی یا کہا گیا اب چیزیں تو بہت حد تک کانٹروورشل ہو گئی ہیں اور ایک جماعت کا صرف اعتراض نہیں ہے کئی جماعتوں کے اعتراضات ہیں کراچی میں جو کچھ ہوا وہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہاں سے تیسرے نمبر کی جماعت کو چودہ کے بعد ایمکی ہم خود کہہ رہی تھی بس مربانی کریں ہمیں اور سیٹیں نہیں چاہیے لیکن سترہ تک لے گا ہے اس نمبر کو یہ بھی بالکل میرے اسلام بھائی جہاں سے آپ کانٹروورشل کی بات کرتے ہیں تو میں آپ سے چھوٹی سی بات میں محاذج چاہتا ہوں اگر ذاتی حوالہ اس میں آئے میں اور میرا بھائی ہمیں ٹرکٹ کھیلا کرتے تھے تو جب گین بہت آپ سم سے باہر سے گزتی تھی تو وہ چھوڑ مجھاتا تھا کہ آؤٹ ہو گئے میں کہتا تھا بھائی گین تو وہاں سے گزری ہے تو وہ کہتا تھا پنجابی میں کہ رب پھڑ تو پہ گیا نا جی ارے بھائی اگر صرف کانٹروورشی کرنے کا معاملہ ہے تو وہ کانٹروورشی تو بزاتے خود کوئی دلیل نہیں ہوتی جمہوریت میں جو اختلاف رائے ہے وہ بزاتے خود اس کا ایک ڈائیلاغ کا پروسس کا حصہ ہے متنازے کرنا ہے تو متنازے باتیں تو بہت زیادہ ہیں مثلا یہ کہ آپ دیکھیں کے پی کے میں جو نتیجہ کیا اس پر بھی اعتراض ہے اور جو جماعتیں اعتراض کر رہی ہیں کانپرس جماعت بروچستان کے بس یہ جی اے ڈی جو ہے جی ڈی اے سندھ میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سندھ میں ان کا جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق وہ ان کے پاس اتنی حمایت موجود تھی جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں میں آپ سے دوبارہ ارز کر رہا ہوں کہ جو عوام کمنٹ ایٹا اسے تسکیم کرنا چاہیے اور جہاں اعتراض ہو کہ بھئی یہاں پہ دھانگی ہوئی ہے تو اس کا قانونی طریقہ کا رفعہ کیا جانا چاہیے لیکن مجھات صاحب دیکھیں نا کیے پی میں بھی تو اعتراض اٹھا کیے پی میں نون لیگ کی آپ پریس کونفرنس دیکھ لیں انہوں نے کہا کہ کورے دانوں سے مل رہے ہیں ٹھپے لگے وہاں نون لیگ نے اعتراض کر دیا پھر یہ کیا وطیرہ بن گیا ہے کہ جو جہاں جیتے گا اس کو وہی جگہ قابل قبول ہے اور شکست کو دھانگی کا نام دے جی 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 ارسان بھئی میں آپ سے ارسکیت ہے تو میری اس پر آئی یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو بھی طریقہ کارمیہ اس کو فرمی کرتا کہ جہاں ہم آرے ہوں وہاں ہم کہیں گے جی یہاں پہ دھانگی دھانگی ہوئی ہے اور جہاں ہم جیتے ہوں وہاں پہ ہم کہیں کہ بھئی یہ تو بڑا فیر ریلیکشن ہوئا ہے پاکستان جیسے ملکی بہت ہماری محترم بہن میں جو بات کہی چیز میں بہت اچھ لگی انہوں نے ایک لفظ استعمال کہتا ہے کہ ہماری تاریخ ہے ہماری اس تاریخ میں ایک بہت جو ایک نیکرونسٹک ایلیمنٹ آیا ہے ہمارے کانسپٹیوشن میں وہ بزاتے خود نگران گورنمنٹ کا تصور ہے جمہوریت نے یہ ٹیکر گورنمنٹ کا تصور نہیں ہوتا اسے آئیت کا حصہ بنانا غلط ہے اسے جو ہے وہ غیر سیاسی جو ادافت ہے تو اس کے خدشات پیادہ ہوتے ہیں میں تو اس ملک کے بسی طرح مفادنے سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں سٹیک ہولڈرز وہی ہوں گے جو پارلمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے ان سب کو اس پہ تحیقیل صاحب مسلم لیگ پیپلز بارٹی سب کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جو انیس سو اٹھاسی میں نگران گورنمنٹ کا کانسپٹ 29 مئی کو محترم براہی خمشہ جو ہم گیر سیاسی جو انٹرونشن ہے یا جو اس کی انجینرنگ ہے اس کو انڈورس کر دیا ہے ہم نے آپ سے ایک بات اور عرض کروں نگران گورننس کے کانسٹر میں ایک اور بڑی خرابی یہ ہے کہ دیکھئے دو سو پیسٹر دو سو چھاسٹ نشستوں کے ایوان میں اکیلے پنجاب کی نشستیں آدھے کے قریب ہیں آدھے سے بھی زیادہ ہے ظاہر حقیقت کی آبادی زیادہ ہے اب اگر کوئی پانچ سال کا جو پارلیمنٹی منڈیٹ ہے چونکہ پارلیمنٹی نظام میں وزیراعظم یا وزیراعلا گورنڈیٹ نہیں ہوتا ایوان کا ہوتا ہے افزیراعلا صاحب ایڈوائز دے دیں کہ پنجاب ایک سال پہلے کہہ دیں گے پنجاب میں گورنڈیزارف گورنڈر کو کرنا پڑے گی تو اب جب اگلے عام اتخابات ہوں گے تو پنجاب میں پانچ سال کے منڈیٹ والی گورنڈ بیٹھی ہوگی ہے باقی کی نصوبوں میں گران حکومتے ہوں گی میرے خیال میں ایسا یہ ورکیبل نہیں ہے اس پر غور کرنا چاہیے اور غیر سیاسی مدافعات کو جمبوری کفتیں مل کے ہی ختم کر سکتی ہیں سب کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے رکھیں اس پر اختلاف کریں صرف مطالبہ کر دینے سے جو ہے وہ بات کانونی تھی کیسے اخلاقی تھی کیسے اجام کو نہیں پاڑ سجاد میر صاحب کی جانے باؤں گا میں سجاد میر صاحب اب اس وقت اس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ ایک عام پرسیپشن کئی اور بنا دیا گیا اور جب آپ سیالکورٹ میں جنرل پبلک سے بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کو کچھ اور تاثر دے رہے ہیں لیکن اس وقت اوورال اگر ہم دیکھیں تو آٹھ فروری کے نتائج انتخابات یہ متنازع تو بڑی حد تک ہو چکے ہیں اس پر مختلف کنسرنز بھی ہیں اور پھر سمینہ بھی جو بات کر رہی تھی کہ وہ بات اگر ہونا کہ صرف یہ ایک سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہوں یا ہم لوگ کہہ رہے ہوں جو ابزرورز باہر سے آئے ہوئے تھے ان کی رپورٹس دیکھیں یا انٹرنیشنل میڈیا تو وہ بھی ان پر بہت تفوزات اٹھا رہے ہیں اب اس کا حل کیا ہے سر وے فورڈ کیا ہے جو اس وقت کی ایک ساری صورتحال بن گی اور پھر یقیناً واضح اکثریت بھی نہیں ہے کسی کے پاس کہ کہیں کہ کوئی اپنے فیصلے لے گا بلکل آزادانہ طور پر اور ملکوں مسائل سے نکالے گا دیکھیں اس پر غور کرنا چاہیے جو ہم نہیں کر پائیں گے ایک قوم کی حصیح سے کہ ہمارے ساتھ وہ کہہ رہا ہے ریکھیں الیکشن ہوتے ہیں ہم پانستان میں ہوتے ہیں اشرف غنی آتے ہیں سرکی آتے ہیں جو بھی آتے ہیں وہاں اور وہ الیکشن کو ہم سے زیادہ فیر نہیں ہوتے ہم سے خراب ہی ہوتے ہیں اس کو یہ بینل اقوامی لوگ جو اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اس کو فیر الیکشن قرار دیتے ہیں شفاف اور صاف الیکشن قرار دیتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان الیکشن کو اسی زمانے میں کہا جاتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں دانتی نہیں ہوئی ہوئی ہمارے ہاں وہ روایت ہے میں یہی کہوں گا سیٹیوشن ہے آج تینی سب سے الیکشن ہو رہے ہیں یہی کہا جاتا ہے ہر الیکشن کے بارے میں اس میں گڑھ بڑھ ہوئی دانتی ہوئی بلکہ ہر الیکشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنا ظلم تو کبھی اس قوم کے ساتھ ہوا نہیں اتنا بسال کے طور پر اتنا سیلیکشن ہوا یا وہ کہیں کہ بسال کے طور پر تیرہ سیلیکشن ہوا کہ ہماری ہون روایت ایک سکیٹین ہے چل تھی آ رہی ہے میں نہیں کہتا کہ کہنے والے غلط کہتے ہیں ہمارے ہونے ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے کچھ کہتے ہیں کہ مچ ایم کو غلط لے آئے کچھ کہتے ہیں کہ سنگ جب انپیلئر میں پیپرس پارٹی غلط لائے گیا کچھ کہتے ہیں خیبر پاکٹسہ میں پیپی آئی کے ہاتھ میں دانتی دی گئیں کچھ کہتے ہیں پجاب مشبہ کے ہاتھ میں دانتی دی گئیں پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں جاتی کی گئی مگر اس وقت جو سسٹم موجود ہے اس سسٹم کو شہد آپ کو ایک حکومت بنانا ہے اگر یہ حکومت بھی بنتی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سیاسی سسٹم جو ہے وہ ناکام ہو گیا ہے اور سیاسی سسٹم ناکام ہونے کا مطلب آپ کمجھتے ہیں ہر پاکستانی کمجھتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ غیر سیاسی نظام کا مستقلت ہو جانا جو جموکریسی کے سہی نیارا قطعہ آپ یہ نہیں ہے جب کس سے مانا ہے جب دانسی ہوگی ہے مولانا فضل عمان کہتے رہے کہ بنا بیٹھو بیٹھ گے کر خود بھی ان کا بیٹھا وہاں بیٹھ کے سپس کرتا رہا ساری انہوں نے سہوشنی دی ساری مراعات بھی جس سے لوگ ہیں سیاست سے ہیں یہ اپنے دباؤ کے ساتھ استعمال کرتے بلیک 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 نہیں کہتا دباؤ کے ساتھ استعمال کرتے ایک پارٹی کی بات نہیں ہے اگر مسال مجھے ایک پارٹی سے یاد آئے گی میں دوں گا تو کیا سمجھا جائے کہ میں اس پارٹی کی مخالفت میں بات کر رہا ہوں اور دوسری پارٹی پارٹی کے حق میں بول رہا ہوں ہماری سیاست پر چلنگ کے بن گئے لیکن علاج یہی ہے جب جو حکومت بنے وہ حکومت آگے چلے دوسروں سے کنسنسس کرنے کے بعد ملکل کر بیٹھنے کے بعد کوئی لائے عمل سیکھ کرے اگر نہیں کر پاتی اور اگر یہ کر پاتی ہیں تو آنگا کے لیے ان لوگوں کا تدار کرنے کی طرف ایک قطب بہت بڑھ جاتے ہیں جس کے بعد دیکھیں لوگوں نے ایک زمانے میں کہہ رہا ہے شوکر کیا تھا فوج جو ہے نا کوئی تاکر پار ہوگی تو کنسنس کیا جائے گا تو پھر ملک میں جمہوریت آئے اور بھائی فوج کو کنسنس کرنے کے چکر میں آدھا ملک پوچ گیا لیکن فوج گھڑا گی تو یہ کوئی یہ ہماری جو دائنمیٹ سے پولٹک تھی اس نے اور بہت باتیں آپ اس وقت کی کہتے ہیں جب زیاؤلک آئے تھے تو اس وقت کو کم از کم ایک عوامی تحریک چلی ہوئی تھی جب مشرف آئے تھے اس نے کوئی تحریک تھی تو کوئی مطالبہ تھا ہم بلکہ ہائیجیک کرنے گئے تھے کچھ نے ہائیجیک کرنے گیا آپ کو آپ کو برطرف کرتیا گیا تھا اور آپ نے اپنی برطرفی کو ہائیجیکشت کیس پنا دیا ہم نے اس کو قانونی جنگ بنا کے کنبہ بنا دیا اس کو ہائیجیک کیا گیا آج بھی ہم قانونی جنگ بہت باتوں کو بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ ہماری ایک سپتہ سٹے ہیں بھائی سٹے تو نہیں ہیں سٹے 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 وہی دبے بنے ہوئے ہیں اس پر جو باگ جائیں گے وہ باگ جائیں گے باقی جو رہ جائیں گے وہ رہ جائیں گے تو پریکٹیکل جو بات ہے وہ کی اور وہی آگی سیلے کی اور اس پر اگل اور کچھ سٹے کے بعد آپ کو ضرور سے محسوس ہوگی کہ آپ کی اور رفتہ ایک کیا کریں لیکن الیکشنز کرانا گبالا کیا ممکن ہوگا یا الیکشنز سیغا پر اور نظام دے گا میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ ہے کہ بیٹن کسی میں ہے اس نظام کو چلنے دو اور اس کے بعد جو بھی حقوبت آئے اسے بالکل کا بلکل کر بات کرنے میں پڑا فائدہ ہوتا ہے نواز کی صلاح جب دردہ چودہ میں دلیا گیا تھا چودہ میں اور کتنا سخت دردہ تھا جی اور کتنی طاقتی ہوئے سے پہلے ہیں لیکن جب ساری پارٹییں دھٹ گئیں سیپلٹ پارٹی نون ڈیگ پلانی 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 سب ڈٹ گئیں تو آخر دھردنے کو کیوں کو روزن کرنا پڑا اور اس کے بعد جب دری دو تین سال تو نوازیلیس کی حکومت چلی پھر نوازیلیس کو کسی اور دنی کے دنیے ایسیوڈیشنلی کا اخیار کیا گیا ان کو فارق کرنے کا اور اس کے بعد ایک پورا پروژیکٹ سایا گیا بڑی دہانت کے ساتھ وہ دہانت کا پول کھل گیا ابھی اگر وہ دہانت کے پاس ہے تو تحریک کہتا کہ نو کانفرنس سپوری میں دہانت کے ساتھ کرائی گئی جو بھی یا ایسیوڈیس کا دخل نہیں اس کا وہ کا دخل یہ کہ میں پیجے کے طور پر کیا ہوا ہے ہم بالکل پھنچے رہے گئے ہیں جو خواب دیکھے کہ وہ خواب دکھتے جا رہے ہیں پاکستان کو ایک ملک بنانے کا جو خواب ہے وہ ہم دکھنے نہیں دے گئے ہمیں اس کے لیے ایک ہی کام کرنا ہے کہ سب ہمارے سیاست دان کا میں ایک ہورٹر کہا کرتا ہوں لیکن آج ایک ہورٹر کرنے اسطبال نہیں کرتا آج میں کہتا ہوں سارے پولیٹیس سب اسلام آنے والی اسلامی پر کچھے ہو کے کوئی پیسلہ کرے اور پیسلہ کر کے ان کی وہ پر حالانکہ سجاد میرے صاحب اسی نظام کو اسی معاملات کو چلانا آپ سمجھتے ہیں اور تم تمام جو ہیں وہ سٹیک ہولڈرز اکٹھے ہو کر مسائل کے حل کو تلاش کریں یہ بڑی آئیڈیال سیچویشن ہے بڑت انفورچنٹلی اس کا کوئی امکانات نظر نہیں ہمیں آتے اتنے آسانی سے یہ ہوتا ہوا ایک بریک کی جانے میں جو بڑھنا ہے جی بریک سے واپس آ کر اس پر مزید بات کرتے ہیں ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک سمینہ کی جانے میں ہوں جی میں سمینہ جو آپ بات پہلے کر رہی تھیں کہ گریونسز دور کیے جائیں پھر معاملات پہ آگے بڑھا جائیں ادوئیز یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے اب کیا طریقہ کر کیا ہو سکتا ہے اگر آپ پی ٹی آئی ایک جماعت میں بات کروں اگر آپ ان کے گریونسز دور کرتے ہیں تو وہ آپ سے ایک سو اسی سیٹیں مانگ رہے ہیں آپ ایک سو اسی ان کو دے دیتے ہیں تو باقیوں کے گریونسز ہو جائیں گے پھر ایسی سیچویشن کس طرح بن سکتی ہے کیا وے آؤٹ ہے کیا وے فورڈ ہے جس پہ سب سٹیک ہولڈرز راضی بھی ہو جائیں مان بھی جائیں کسی کو اترازات نہ ہو اور ہم پھر آگے بڑے کیونکہ ہر مرتبہ ہم دیکھتے ہیں دوزار اٹھارہ کے انتخابات اب دیکھ لیں اگر پی ٹی آئی خوش تھی تو باقی جماعتوں کے تحفظات اور اترازات تھے آج اگر ہم دیکھ لیں تو پی ٹی آئی کے تحفظات اور اترازات ہیں لیکن پی ایم ایل این اس سارے معاملے کو سسٹم کو ڈیفینڈ کر رہی ہے الیکشن کمیشن کو ڈیفینڈ کر رہی ہے اداروں کو ڈیفینڈ کر رہی ہے یہ تو ہمیشہ سے ایسی چلتا ہے اور کیا اب بھی ایسی چلے گا یا کوئی اور آپ کے ذہن میں تجویز ہے جس سے آپ سمجھ دیئے ہیں کہ سب فریقین راضی ہو جائیں گے اور خوشی خوشی آگے بڑھیں گے جی بہت آسان تجویز ہے وہ یہ کہ سب آئین کے مطابق جو ان کا کردار ہے وہ ادا کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ابھی بہت خوبصورت باتیں کر رہے تھے میر صاحب اور بلکل ٹھیک بات کہہ رہے تھے بہت ساری چیزوں کو انہوں نے ایڈنٹیفائی کیا جو بڑا رائٹلی انہوں نے ایڈنٹیفائی کیا لیکن مجھے اس طرح سے تاثر مل رہا ہے کہ ہم شروع سے ہی ایک کام کریں وہ یہ کہ درد ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں بس پین کلر لے لیں اور جو انفیکشن اس کو ہم ٹھیک نہیں کرتے پین کلر لے کے ہم آگے چل پڑتے ہیں پھر شام کو دوبارہ بخار چڑھ جاتا ہے پھر ہم دوبارہ پین کلر لے لیتے ہیں اور پھر ہم آگے چل پڑتے ہیں پھر رات کو دوبارہ بخار چڑھ جاتا ہے تو اب یہ ہم نے بخار چڑھواتے رہنا ہے بار بار یا پھر ہم نے ایک دفعہ ہی اس مسئلے کو جڑ سے اکھارنا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ تیہ کرنا ہوگا جب ہم یہ تیہ کر لیں گے تو پھر ہمارے لئے فیصلے کرنا بڑا آسان ہو جائیں گے ہم نے یہاں پہ ہر کسی کو خوش کرنا نہیں ہے کہ ہر پارٹی خوش ہو جائے گی تو ہم کہیں گے لو جی اب ٹھیک ہو گیا سمپل سی چیز ہے کہ جو بھی آئین اور قانون کے مطابق صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو سکے یہ ہم جس طرح مرضی کہہ لیں کہ جو ریزلٹ آئے ہیں وہ کیا ہیں جو نہیں آئے وہ کیا ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ کیسے الیکشن ہوئے ہیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو پتا ہے کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے صاف شفاف الیکشن نہیں ہوئے اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جی پی ٹی آئی خوش ہوگی یا نہیں دیکھئے ایک مقصود حالات میں یہ الیکشن ہوئے ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک پارٹی کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی جس کے پارٹی کے سمبل کو ہم نے دیکھا چین لیا گیا پھر ہم نے دیکھا کہ اس پارٹی کے تمام لیڈران ورکرز کنونشن نہیں کر سکے یا تو وہ جیلوں میں تھے یا روپوش تھے اور جو تھے بھی سامنے ان کو بھی بار بار وہ آگے آگے تھے اور پولیس پیچھے پیچھے تھی اس قسم کے آلات میں انہوں نے یہ الیکشن لڑا ہے کہ جہاں پر گراؤن پر کہیں وہ کوئی کنونشن کوئی جلسہ تھا کہ ایک صحیح سے نہیں پروپرلی کر سکے تھے اس کے بعد بھی اگر عوام نے انہیں اتنا بڑا مینڈٹ دیا ہے تو اس کے بجائے کہ ہم اس کو ایکسپٹ کریں اور یہ کہیں کہ جی عوام کی جو بھی وش ہے ہمیں پھر بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی بھی طرح ان کو نہیں اقتدار میں آنے دینا اور اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو نہیں اقتدار میں آنا چاہتے تو تب تک پھر ہم یہی کچھ کرتے رہیں گے جو ہم پچتر سال سے ملک میں دیکھ رہے ہوتا ہوا تو سمپل سا اس کا آسان سا فورمولا جو اس وقت اگر نکلنے کا وہ یہ ہے کہ بھائی آپ جو بھی آپ کی ٹرابنلز ہیں جلدی فیصلے کریں ان کے پاس فارم فورٹی فائیو ہے ان کا اگریگیٹ دیکھ لیں اس کے مطابق جو بھی کمیشنر صاحب نے بھی کل بات کی اور جتنے بھی میرے اور بھی الیکشن کمیشن کے ممبران سے بھی بات ہوتی ہے جو سابق لوگ رہ چکے ہیں اور آئینی اور قانونی ماہر بھی وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جو فورٹی سیون فارم ہے وہ فارم فورٹی فائیو کا ہی ایک اگریگیٹ ہوتا ہے بسیکلی تو اس کے مطابق جس کے فارم ٹھیک ہے اس کے مطابق آپ ریزلٹ اناؤنس کریں اور اس کے اوپر سمجھو ہے اس میں تو بہت سرے نتائج پھر تبدیل کرنے پڑیں گے آپ سمجھ دیں کہ اس کے لیے تخیر نہیں ہو گئے تو کیا ہوا تو کیا ہوا تبدیل کریں تو کیا ہو گیا دیکھئے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ایک ہم چھت ڈال رہے ہیں اور وہ جگہ جگہ سے لیک کر رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں وہاں پہ نیچے برتن رکھ دیتے ہیں چلو کوئی بات نہیں وہاں پہ نیچے برتن رکھ دیتے ہیں وہ کمزور پڑتی جا رہی ہے اور آخر وہ کسی دن دھڑام سے گر جائے گی ہم وہ قبول کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے وہ کسی بھی دن دھڑام سے گر جائے لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو ہم پہلے اس کے مسئلے حل کر دیں اور مضبوط اس کو چھت فرام کریں تاکہ وہ گرے نہ تو یہاں پر یہ جب تک ہمارا ایک پرویم لے گا جو میں نے پہلے بھی بات کی آپ ان الیکشنز کو نل انوائیڈ قرار دے کے لیول پلینگ فیلڈ دیں الیکشن کیمپین کرنے دیں فری این فیر الیکشن کرنے نہیں اگر یہ نہیں بھی آپ نے کرنے دیا اب تو ہو بھی گیا اس کے باوجود بھی اب جو ریزلٹ آ گیا اس ریزلٹ کو تو آپ روپرلی کم از کم کر لے بات تو صرف یہ کہ دوبارہ الیکشن تو کوئی حل نہیں ہے اگر دوبارہ الیکشن آپ نے اسی طرح کا کروانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ کروائیں کیونکہ یہاں پر حالات تو بھی چینج نہیں ہوئے جس کے اوپر کروس تھا وہ آج بھی کروس ہی ہے تو پھر اسی طرح کا الیکشن کرانا ہے یا اس سے بھی برا الیکشن کرانا ہے تو اس سے بہتر ہے اب نہ الیکشن کرائیں نہ تو اتنا وقت ہے نہ آپ کی ایکانومی نہ ملک اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے کہ آپ بار بار اسی عرب روپے زائر کریں اور الیکشن کرائیں اور اب وہ بھی اگر آپ نے ایسے ہی الیکشن کرانے ہے تو بات یہ ہے کہ ایک سیمپل سی چیز ہے آپ کے الیکشن ہو گئے ہیں ریزلٹ کے اوپر سب کو اعتراض ہے کہ جب ریزلٹ رکے تو ریزلٹ تبدیل کیے گئے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کریں اب آٹومیٹکلی ایک چیز کمیشنر صاحب کے اس پر آئی ہے انکوائری بھی بیٹھی ہے یہ کتنا کوئی راکیٹ سائنس نہیں ہے مشکل کام نہیں ہے یہ کرنا ہو تو صرف دو تین دن میں کیا جا سکتا ہے اور اس کو کر کے آپ ایک کامپریہنسیو ریزلٹ کمپائل کریں اسی کے حساب سے نوٹیفیکیشن جاری کریں اس کے مطابق جس کے پاس جتنی سیٹیں آتی ہیں وہ گورنمنٹ بنائیں اور آپ آگے چلیں لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے نا کہ ہم یہاں پر یہ فسے ہوتے ہیں کہ کسی کو کوئی پسند نہیں ہے کسی کو کوئی دوسرا پسند نہیں ہے تو پھر اس چکر میں ہم اسی طرح گھنچکر میں ہی رہیں گے اور آپ کا ملک اسی طرح سفر کرتا رہے گا آسان سا حال ہے جو آئین آپ کو بتاتا ہے اس کے مطابق آپ چلتے جائیں تو کوئی پرابلم نہیں رائٹ آزم چوزی صاحب ممکن ہے کہ یہ چیزیں اب جب ہم دنس دن ہو گئے انتخابات میں بہت سارے تو کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوئے جہاں پر ہو چکے ہیں وہاں پر ری ویزٹ کر کے آپ دوبارہ سے کچھ ایسے نوٹیفیکیشن جاری کریں چیزوں کو آپ کچھ بہتر کریں is it possible یا یہ تھوڑا سا مشکل بظاہر ہوتا ہوا نظر آ رہے نہیں جی کوئی مشکل نہیں ہے یہ بالکل ممکن ہے انتخابی عذرت آ رہی ہے وہ لوگ دائک کرتے ہیں ٹربیورلز پر کیسز رکھ جاتے ہیں لیکن ہمارا یہ رویہ رہا ہے کہ ٹربیورلز کے فیصلے تب ہوتے ہیں جب اسمبلی اپنے پانچ سال کا ٹنیور پورا کر لیتی ہے اب ہمیں تھوڑا سا بدلنا پڑے گا اپنے آپ کو اور ہمیں جلدی فیصلے کرنے پڑے گے جن لوگوں کے اعتراضات ہیں اس وقت الیکشن کمیشن کے پاس عدالتوں میں ٹربیورلز کے پاس اس کو فوری ترجیحی بنیادوں پر ان کو دیکھنا پڑے گا اور سمینہ فارم فورٹی فائیو کی بات کی اصل تو بیس فارم فورٹی فائیو ہے فارم فورٹی فائیو کے بعد تو فارم فورٹی سیون جب کمپائل ہوتا ہے تو آپ جو لوگ ثابت کر پا رہے ہیں جن کے پاس شواہد موجود ہے جن کے پاس تمام ایویڈنسیز ہیں آپ اس کو ایڈریس کریں ان لوگوں کو آپ گریویاں سنتا دور کریں کسی کی دس ہٹیں نکلتے ہیں یا پچاس نکلتے ہیں یا نہیں نکلتی کم از کم چیزیں تو ساری کلیر ہو جائیں نا میں بجاہت محسوسہ میرے بڑے محترم ہیں بڑے بھائیوں کتر ہیں لیکن وہ میری ضرور وقت طلاف کر سکتے ہیں میری رائے سے لیکن آپ دیکھیں کراچی سے لے کر ہم شروع ہو تو خیبر تک جاتے ہیں جی ڈی اے پی ڈی آئی جماعت اسلامی مولانا فضل الرحمن اے ایل پی کونسی ایسی جماعت ہے جو ان اتخابات کے اوپر وہ مطمئن ہے اور اعتماد کا اضافہ کر رہی ہے بحثیت جماعت صرف مسئلہ بلک نور نے اتراز نہیں کیا لیکن اس کے جو ایڈویجولز ہیں اس کے جو کینڈیٹس رہے ہیں جو آ رہے ہیں وہ بھی اتراز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو میرا خیال تمام جماعتوں کا جو اگریوینس ہے یا تمام امیدواروں کا جو اگریوینس ہے اس کو دور کیا جانے کی ضرورت ہے آپ اسی طرح اگر آپ زبردستی ایک حکومت بنا لیتے ہیں اور وہ لوگ اسی طرح اتراز کرتے رہتے ہیں تو آپ کا نظام نہیں چل پائے گا آپ کے مقاصد حل نہیں ہو پائیں گے آپ نے اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے اور یہ ایک فوری نویت کا ایسا معاملہ ہے جس کو آپ ڈلے نہیں کر سکتے ہیں سولی طور پر تو اس طرح پر پاکستان کو ضرورت کی ایک مضبوط حکومت کی اور میں سمجھتا ہوں کہ جو عوامی مینڈیٹ ہے اس کا احترام دے جانا چاہیے تھا جو بھی جس کو جتنی سیٹیں ملی ہیں کسی کو ایسی نوبت نہیں آنے چاہیے تھے کہ وہ اتراز کرتا دیکھیں الیکشن کمیشن کا کام صرف انتخاب کروانا ہے پانچ سال کے اندر ایک انتخابات بھی اگر فیر نہیں کروا سکتا تو کیوں قوم کا اتنا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے اتنی انرجی اتنا وقت ضائع کیا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس جس قسم سکتہ حال سے ہم گزرے نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے اور نہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے الیکشن کرواتے ہیں اب نہ ہم ری الیکشن کروا سکتے ہیں لہٰذا ہمیں جو موجودہ ہمارے پاس فورمز ہیں آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہمیں انہی فورمز کے اوپر جا کے ان معاملات کو حل کرنا پڑے گا اور جو جو لوگ اس وقت اعتراض کر رہے ہیں اشاعت ہے کہ پلٹیکل استحقام نہیں آئے گا ہمیں ان کے قریبیئنس دور کرنے پڑیں گے ان کے آنسوں ہمیں پہنچنے پڑیں گے رائٹ شاید یہ ایک وے فورڈ ہوگا کسی حد تک اگر امید کرتے ہیں کہ مختلف جگہوں سے جو چیزیں ہیں وہ بہتری کی جانب بڑھیں اور اگر جہاں پر ازداریاں ہیں وہ ان کو ایڈریس کرتے ہوئے بہتر فیصلے اگر سامنے آ جائیں گے تو شاید کچھ چیزیں بہتر ہوں گی البتہ حکومت اب فورمیشن کی جانب بڑھ رہی ہے جو بھی اقتدار میں آتا ہے امید کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے بہتر فیصلے لے اور چیزوں کو بہتر سمت میں آگے لے کر چلے چاروں رسپیکٹیبل گیس کا شکریہ آج کی پرگرام سے اتنی ہے سلام خالد کو اجازت دیجئے اللہ نیکے والے موسیقا